اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلي محمد وعجل فرج علی محمد ولانا دعو تمام مونگنین کو یعالی مدد و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات سامین اگنامی قدر آج کا یہ ٹوپک بہت ہی عجیب اور کرٹیکل قسم کا ٹوپک ہے کیونکہ آج انٹرنیٹ کے بارے میں ڈیفرنٹ ویب سائٹس کے بارے میں اور کچھ سوشل ایپس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں اس سارے ٹوپک کو جب کور کرنا ہو تو بہت سی پیچیدگیاں سامنے آتی ہیں بقاعدہ اور معلومی حضرات کے اوپر مجھے حیرت ہے کہ اجتحاد جیسی ایک گھٹیا چیز کو حرام کہنے کے بجائے وہ سیدھا ان ویب سائٹس کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں ان سوشل ایپس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان میں فلان چیز حرام ہے یہ ہے وہ ہے اور many more things like that وقضہ کیے بغیر ہم directly چلتے ہیں معلومی نصرد بخاری صاحب کی ویڈیو کی طرف جو مومنین نے ہمیں سینڈ کی تھی اور اس میں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ بلا توقف آپ دیکھیں اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم انہی کے گھر کی کتب سے آپ کے سامنے وضاحت کریں گے ازالے بہتروں دشمن کو سمجھیں اپنی کم از کم جو اپنے چیزیں کنٹرول میں اسے تو صحیح کریں اپنا میڈیا صحیح کریں یہ بے غیرت بنا رہا ہے یہ مو بہنوں کے پردے اتار رہا ہے بازار میں آپ جائیں اللہ میں کسی ایک اچھے خاصے موٹیویشن سپیکر کو سن رہا تھا علم بھی نہیں تھا اہل سنت بلازران کا موٹیویشن سپیکر تھا کہہ رہا ہے کہ یہ بازار میں جائیں کپڑے خریدے ہیں خواتین کونسے کپڑے ہیں سلیوی نہیں ہیں سلیو لیس کپڑے ہیں کیا کریں مجبوری ہے کون کر بنا ہی ہیں کیوں ایسا کپڑا بنایا جا رہا ہے کہ جو باریب ہوتا ہے کیوں ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں ایسی چیزوں کو بازار میں رکھو کہ مجبوراً یہی پہنے کیوں ہم تو خوش ہو رہے ہیں کیونکہ مرد تو ایسی خوش ہوتا ہے عورت بار ہونی چاہیے نفس کہ جب تک تربیت نہ ہو اسے نہیں ہو سکتا یہ جو روح ہے جسے خدا نے پاک اور صاف بھیجا ہے یہ ایک نگائے نامحرم سے حالودہ ہو جاتی ہے آپ کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے کسی کو دیکھ رہے ہیں نیت تو صاف تھی اللہ نیت صاف تھی اثرات مرتب ہو گئے جسا میں نے گنامیا قادر دیفنیٹلی اپنے مولین نصرت بخاری صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی دیکھیں مولین نصرت صاحب جہاں تک آپ کی بات ہے کہ یہ فہاشی پھیلانے والی چیزیں ہیں غیر مہرم کی نگاہ سے چاہے نہیں ہے ٹھیک ہو نہ ہو نظر پڑ گئی تو معاملہ خراب ہو گیا اور یہ ماں بہنوں کو پردے سے دور کر رہی ہیں ان باتوں میں تو بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں کہ یہ گھٹیا چیزیں ہیں دیکھنا اس طرح کی چیزیں ہیں آپ ایک سیدھی سیدھی بات ان مومنین سے مومنات سے یہ کہہ سکتے تھے کہ اپنے آپ کو علوم اہل بیعت کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مگن کر دیں اتنا کوشہ کر دیں کہ ان سب فالتو بکوا ساز گلی وقت دینا بچے ہیں ان کے پاس انہیں مطالعہ کی ترغیب دیں انہیں احادیث اہل بیعت کی طرف لے کے جائیں بڑی معذرت آپ نے کہا اہل بیعت کی احادیث کی طرف لے کے جان ہے آپ کا تو پورا اصولی طبقہ ماشاء اللہ خود غلام محمد پرویز کی رفش پہ چال رہا ہے سارے ملکر حدیث ہیں دوسری موسٹ امپورن بات یہ سوشل ایپس کے بارے میں تو آپ نے کہہ دیا یہ حرام ہیں انہیں نہیں دیکھنا چاہیے یہ اللہ جانہ کیا کیا معاشرے میں خرابیاں پیدا کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مولوی صاحب مجھ ایک بات بتائیں یہ نیک فلکس کے بارے میں آپ کو اس سب کیسے پتہ چلا آپ تو عالم دین ہیں بقاول آپ کے اور بقاول آپ کے نامنے حاد مقلدین کے آپ تو عالم دین ہیں آپ کو کیسے پتہ رہے ہیں کہ نیک فلکس پہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ظاہری بات ہے آپ یوز کرتے ہیں تو پتہ ہے نا تو جب آپ خود یوز کر رہے ہیں تو دوسروں کو کیوں منع کر رہے ہیں اگلا نکتہ یہ ہے کہ نیک فلکس تو کل کی پیداوار ہے یہ یوٹیوب فیس بک کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے گوگل کے بارے میں اور ڈیفرنٹ ویب سائٹس جو ہیں یہ تو کب سے فہاشی پھیل آ رہے ہیں اور اسی فہاشی پھیلانے والے پلیٹ فارم پہ آپ کے بڑے بڑے لوگوں نے چینلز بنائے ہیں یوٹیوب پر فیس بک پر پیجز بنائے ہیں سب سے پھلے وہ پیجز بند کروائیں نا وہ ایپ سٹھوائیں پاکستان سے پھر اگر آپ کوئی اتنے ہی نے بند کروانے بندی طور پر تو دورنگی اختیار نہ کریں جہاں تک فہاشی ختم کرنے کی بات ہے میں پھر کہہ رہا ہوں میں آپ کی تائید کرتا ہوں لیکن یہ دوہرہ میار یہ کس کی طرف لے کے جا رہا ہے ویڈیو میں تسلیم کیا کہ نہ مہرم کی طرف نگاہ کرنے سے بھی دین میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں انسان کے کریکٹر میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو ذرا آئیں میں آپ کو آپ کے بزرگان کی کچھ عبارتیں سنا دوں یہ آپ کے رہبر صاحب کی توضیح المسائد میرے پاس موجود ہے خامنائی صاحب کی اس میں خامنائی صاحب نے طبی مسائد میں جل نمبر دو میں صفحہ نمبر اکسو بارہ مسائلہ نمبر اکسو بانوے پہ جواب دیتے بلکل واضح کا ہے نامہرم مرد کے نطفے سے پیواندکاری بزاتے خود جائز ہے لیکن حرام وقدمہ مسئلن نگاہ کرنا وغیرہ سے اجتناب کرنا واجب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ نامہرم مرد کے نطفے سے پیواندکاری بزاتے خود جائز ہے لا حول ولا قوت الا باللہ استغفراللہ ربی وطوبہ علیہ سامین اگرامیہ قادر یہ آپ تو کہہتے ہیں نامہرم کی طرف نظر کرنے سے صرف معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور دیگر چیزیں ہو جاتے ہیں اور نہیں اچھا ہے صحیح بھی ہو پھر بھی بندہ ڈگمک آ جاتا ہے تو یہ بہت باندکاری اور سامین اگرامیہ قادر جو ان کے بھی بابا جی تھے خمینی صاحب انہوں نے تو وخرہ ہی کمال کیا ہے اپنی توضیح میں یہ جی آپ کے رہبر کبیر امام امت نعوذ باللہ خمینی صاحب کی توضیح المسائل میرے پاس موجود ہے اس میں خمینی صاحب نے صفحہ نمبر چار سو باون پر مسئلہ نمبر دو ہزار آٹھ سے کتر میں بلکل واضح یہاں پر لکھا لا حاول ولا قوت اللہ باللہ اگر مرد کی منی اس کی بیوی کے رحم میں داخل کریں چاہے حلال طریقے سے ہو یا حرام سے استغفراللہ اور اس سے بچہ پیدا ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں کہ وہ بچہ اسی مرد اور عورت کہا ہے اور تمام بیٹے والے احقام اس پر جاری ہوں گے تمام بیٹے والے احقام حرام طریقے سے بھی اگر یہ عمل ہوا ہے تب بھی تمام بیٹے والے احقام بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں کوئی حرج ہی نہیں ہے لا حول ولا قوت صلی اللہ باللہ لا حول ولا قوت صلی اللہ باللہ سامین اگرامی قدر یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ غیر محرم کی طرف نگاہ کرنے سے بھی معاملات خراب ہو رہتے ہیں اور ان کے بزرگان کہنا چاہے حرام طریقے سے یہ حمل کا جو پروسس ہے وہ کرنے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹے کے تمام احقام جاری ہوں گے لا حول ولا قوت صلی اللہ باللہ یہ اللہ جانے کے اپنی پیدائش کی کہانے کا لکھ رہے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کے میں کہتا ہوں چلیں یہ نوجوان نسل کو یہ کہنا کہ جی اپنے ایج فلوس کی طرف نظر نہ کریں عزت کریں ان کی یہ دیگر جو معاملات ہیں وہ تو ایک طرف انہوں نے چھوٹی بچیوں کو بھی نہیں چھوڑا یہ ان کے آیت اللہ سیستانی صاحب کی توضیح مسائل میرے پاس ہے میں صرف آئینا دکھا رہا ہوں ورنہ مجھے ایسے موضوعات پہ نہ کبھی میں بولا ہوں نہ بولنا کی ضرورت آپ سب بہتر جانتے ہیں پہ نمبر سی سیونٹی نائن پہ مسئلہ نمبر دو ہزار چار سو ستاون میں واضح لکھتے ہیں اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کی بھابی اس کی محرم بن جائے تو بعض وقہہ نے فرمایا ہے کہ اس سے چاہیے کہ کسی شیر خوار بچی سے مثال کی طور پر دو دن کے لئے متعہ کر لے لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلدہ استغفراللہ ربی وطوبو علی شیر خوار بچی سے سامین اگرامیہ قدر شیر خوار بچی سے متعہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلدہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے یہ حضرت و یزید سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں شیر خوار بچی سے کون جاہل مطلق کون سا ایسا جنگلی ہے جو اتنی چھوٹی بچی سے متعہ کرے اور مطابی جو تھوڑا سا بھی علم رکھتے ہیں جانتے ہیں کہ ایک نکاح ہے تو اتنی چھوٹی بچی سے دودھ پیتی بچی شیر خوار بچی سے کون متعہ کرتا ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلدہ اور یہ تو صرف ایک آپ کہلیں کہ ان کے جو بڑے بڑے فقہاں ہیں علم اصول فقہ ہیں اور ان کے بڑے بڑے مشتہدین ہیں ان کے فتاوہ ہیں ان کے جو آپ کے چھوٹے لیول کے آپ کے علماء ہیں آپ کے حجت الاسلام حضرات ان میں سے سر فرس تو یہ جواد نکوی صاحب میرے پاس ان کی کتاب موجودہ جی وحدت امت مسلمہ کا تاریخ مطالبات اس کے جواد صاحب میں بلکل واضح طور پر ایک عجیب سی بات دکھی ہے پیج نمبر 67 67 پہ کہتے ہیں اگر ایک کتا لیلہ کے کوچے سے ہو کر آ جائے تو مجنون اس کے پاؤں چونتا ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ تو اگر ایک مومن محبت اہل بیعت میں محبت اہل بیعت سو پرسنٹ کرے تو اس قابل نہیں ہوتا کہ اس سے محبت کریں لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ سامین اگرامی قدر محبت اہل بیعت صلوات اللہ علیہ مجمعین کا درس دینے کے لیے انہیں لیلہ مجمعین ملے تھے اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میں ایک اور عبارت دکھاتا ہوں آپ یقین کریں میرے پاس اس طرح عبارتیں بھری پڑی ہیں ان کی بلگر باتوں سے جو کتابوں میں بھری پڑی ہیں میں صرف چند ایک دکھا رہا ہوں تاکہ یہ محلوی صاحب کی دنیا کو بڑے اخلاق کے درس دیتے پھر رہے ہیں بڑی ہیں کہہ رہے ہیں کہ جی فہاشی سے دور جاؤ اپنا آپ بچا کے رکھو ان کے اقابرین نے اپنے کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے یہ ان کے حجت علیہ السلام زکی باکری صاحب جنہیں میں بکری کہتا ہوں دور جدید میں دین کا مقام ان کے کتاب میرے پاس محرور ہے اس میں تو کمار ہی ہو گیا ہے پیج نمبر 49 پہ میں کہتا ہوں خدا کی قسم عجیب و غریب بندہ ہے کہ مثلا شوہر نے کہا بھائی حالات اتنے اوپن ہو چکے ہیں بدل چکے ہیں ہانی آئی لاب یو یہ کیا بکواس ہے سامینے گرامی ہے قادر لگتا ہے سوشل ایپس کا اثر عوام پہ کم اور مولویوں پہ زیادہ ہو رہا ہے یہ کیا بکواس ہے یہ لکھنے والی بات ہے کتاب کے اندر یہ بیان کرنے والا نکتہ ہے یہ کیا بکواسات پر آ رہے ہیں آپ دنیا کو اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑی اخلاقیات کے درست دیتے ہیں ہم تو فہاشی سے دور لے کے جا رہے ہیں سر سوشل ایپس بند کر دینے سے فہاشی دور نہیں ہوگی فہاشی پھیلانے کا تو سب سے بڑا اڈا وہ آپ کے سارے اکابرین آپ کے سارے مولویوں کے دماغ ہیں پہلے یہاں سے باہر نکالیں کیونکہ جتنی بدکاریاں جتنے ریپس مساجد اور مدارس میں ہو رہے ہیں اتنے میرے خیال باہر نہیں ہوتے تو خدارہ بات کرنے سے پہلے سوش لیا کریں کہ حرام اور حلال کے مسائل جب اللہ نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بتایا ہے تو پھر اپنے پاس سے نتنے حرام کرنے کے فتوے یہ نہ جھاڑیں پہلے تحقیق کریں تیاری کر کے آئے کرنا بیان دینے سے پہلے جزاکم اللہ